آج اٹھائیس سومنبر ہے اور تقریباً اٹھالیس گھنٹے ہو چکے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کو فاتح جہلم بنے ہوئے مفتی حنیف قریشی جو صاحب ہے بریلوی مسئلہ سے ان کا غالباً تعلق ہے کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہے وہ کیوں کنفرم نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ خود یہ کلیم کرتے ہیں یا اس چیز کو سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بریلوی مکتبہ فکر کا ایک بہت بڑا عالم ہوں بہت بڑا مناظر ہوں اور ایک ریپریزنٹیو ہو ترجمان ہوں یہ ان کا اپنا ایک دعویٰ ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً اٹھالیس گھنٹے گزر چکے ہیں اور وہ فاتح جہلم ہیں ان کو فاتح جہلم کیا ابھی تک بریلوی مکتبہ فکر کے یا بریلوی فرقے کے جو اس وقت کے سرپرس ہے مفتی منیبر رحمان صاحب جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے دنیا نیوز کے اخبار میں انجینر محمد علی مرزا کے حوالے سے ایک کالم بھی لکھا تھا کچھ تنقید کی تھی کچھ شکوے گلے بھی کیے تھے کچھ حقائق سے پردے بھی اٹھائے تھے تو ابھی تک مفتی منیبر رحمان صاحب نے ایسا کوئی میسج ویڈیو بیان چاری نہیں کیا کہ جناب ہمارے مسلک کا بندہ انجینر علی مرزا سے مناظرہ جیت چکا ہے یہ جیت جو ہے صرف انجینر علی مرزا کے مخالف آئے تھے ایک اویس ربالی نامی انکر ایک حنیف قریشی صاحب اور ان کے مدرسے کے چند بچے یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے جو بڑے ہیں انہوں نے ابھی تک اس کو نہ جیت تسلیم کیا نہ ہار تسلیم کیا میں پچھلے دو تین دن سے اس معاملے پر ریپورٹ کر رہا ہوں مجھے پرسنل میں بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے علماء کے میسج آ رہے ہیں پیچ کی اوپر اور وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ بھائی جن اس بندے کا بریلوی مسلک سے بریلوی فکر سے بریلوی مکتبہ فکر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ نے جو ویڈیو میں بات کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو یہ تو بلکل بریلویے کی جیت نہیں ہوئی صرف ہنیف قریشی صاحب کی اپنی جیت ہوگی خیر وہ فاتح جیلم بن چکے ہیں اب ایک اور صاحب ہے مولانا ماصر مدنی صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے ٹک ٹاک کی برکت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وائرل ہوئے اکثر ہمیں دکھائی جاتے ہیں فارم میں ان کے انٹرویوز ان کا لہجہ ان کا انداز آپ سب لوگ ان کو بہت خوبی جانتے ہیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی اپنے حال ہی میں انہوں نے ایک ویلوگ جادی کیا کہ یہ سارا کوئی ڈازلز کا قیم ہے یسے کبھی مناظریں نہیں ہوتے مناظریں میں شرطیں تیہ کی جاتی ہیں ٹاپکس ڈیسائیڈ کیا جاتے ہیں ٹائمنگ لی جاتی ہیں اس کے بعد مناظرہ ہوتا ہے یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا یہ صرف اور صرف جس طرح مفتی تارک مسعود نے آکے ڈراما کیا یہ وہی ڈرامے کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا بارال ہم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مفتی تارک مسعود صاحبی فاتح جہلہ میں دیوبند کے اور بریلوی کے جو اپنی طرف سے بریلوی اپنے آپ کو کہتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب وہ بھی فاتح جہلہ میں اب ہم نے کس کے پیچھے جانا ہے انجینر کو چلو ہم نے چھوڑ دیا سائیڈ پر رکھ دیتے ٹھیک ہو گیا گفتگو کو آکے بڑھانے کے لیے اب ہم نے حق کو تلاش کرنا ہے نا تو ان دونوں کا مناظرہ کب ہوگا میں پچھلے دو دن سے اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ کسی میں جررت ہے کہ مفتی تارک مسعود مفتی مونی بررحمان کسی یا مفتی تخی عثمانی صاحب جو بڑے علماء ہیں فرقوں کے جو مسلک مسالک کے علماء ہیں ان کے در پہ جا کے کھڑا ہو کے مائک لے کے کھڑا ہو جائے کوئی یوٹیوبر کوئی اینکر وڈے سے وڈا اور جا کے واپر چیخیں ماننا شروع کر دیں کہ بھائی جان ہم 26 دسمبر کو آپ کے گھر کے باہر آ چکے آپ نہیں نکلے تو ہم آپ کو مناظرہ ہرا دیں گے پھر پریس کانفرنس کریں پھر پھول نچاور کریں کیا تو پھر میں غلط ثابت ہوں گا میں اس کے پر رجوع ریکارڈ کرواؤں گا اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ کام اویس ربانی صاحب ضرور کرے گے ٹھیک ہو گیا تو مولانا ناصر بندنی صاحب کا اس حوالے سے بیانا ہے کہ یہ کوئی مناظرہ نہیں ہوتا دیوبند کے کئی علماء مجھے اپروچ کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مناظرے اس طرح نہیں ہوتے یہ بالکل ایک الگ بات ہے اور میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپس بھی بیش سکتا ہوں کہ بریلوی مکتب فکر کے جو کچھ گروپس ہیں بڑے بڑے گروپس مفتی حنیف قریشی تو کوئی شائع نہیں اس گروپ کے آگے تعداد کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ مفتی حنیف قریشی کو کالا کواہ ڈیکلیئر کر چکے ہیں رافضی ڈیکلیئر کر چکے ہیں داتا دربار میں یہ ایک یا دو سال پہلے غالباً جو معاملات ہوئے مفتی حنیف قریشی کے ساتھ جوتیاں بغیرہ پھینکی گئی نعرے بازی کی گئی رافضیت کے فتوے لگائے گئے گستاخ صحابہ ڈیکلیئر کیا گیا یہ کون تھے بریلوی تھے نا تو آپ کو جب اپنے ہی مانتے تو آپ کس چیز کے فاتح ہیں ہاں آپ فاتح ہیں جناب عویس ربانی کے اپنے جو جامعہ رزویہ یا جو بھی آپ کا مدرسہ ہے اس کے تین سو چار سو بچوں کے فاتح ہیں بس وہ اس حد تک آپ بلکل ٹھیک ہیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں آپ پورے جہلم کے فاتح بن چکے ہیں لیکن آپ جا کے تارک مصور صاحب سے مقابلہ کر کے لکھائیں ایک دوسرے کو کریں نا تسلیم ہم نے تو حق کی طرف جانا ہے حق کون ہے حق کا فیصلہ کون کرے گا اب عویس ربانی صاحب کریں گے کریں گے نا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ضرور آگاہ کیجئے ہمیں کومنٹ سیکشن میں اور دوسرا ناصر مدنی سے لے کے بریلوی مکتبہ فکر کے جو بڑے علماء ہیں اور بریلوی مکتب کے اس وقت کے جو بانی سرپرس ہے مفتی منیب الرحمان صاحب وہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی گفتگونی کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے مجھے پتا ہے نا کہ یہ لوگ بڑے معزز لوگ ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں ایسے لوگوں میں وہ نہیں آتے چھوٹی عرگتے کرنا بچکانہ عرگتے کرنا جناب ہم آ چکے صبح ساڑھے آٹھ بچ گئے ہم نے نہا لیا ہم گھر سے نکل گئے ہم پہنچ چکے مناظرہ نہیں ہوا کیا عزت رہ گی مفتی عنیف قریشی جیسے اچھا علمی اعتبار سے مفتی عنیف قریشی جیسا ہے ہی نہیں کوئی مکتبہ فکر بریلویت کی میں بات کر رہا ہوں علمی رحاظ سے کہ مفتی عنیف قریشی جیسا علمی شخص ابھی تک میں نے ہے ڈاکٹر طائل قادری صاحب ہے بڑی علمی شخصیت ہے خادم حسین ریزوی صاحب علمی شخصیت ہے لیکن ان دونوں سے بھی جو بڑے ہیں نا وہ میں سمجھتا ہوں علم کے اعتبار سے وہ مفتی عنیف قریشی ہے لیکن مفتی عنیف قریشی نے جو حرکت کی ہے کہ انکر کی کہانیوں میں آ کر اس نے تو اپنا جو یوٹیوب کا چلانا تک کام چلا لیا ٹھیک ہو گیا تھوڑی بہت آپ کو بھی شہرت دلا دیا آپ کو لوگ بھول گئے تھے آپ اپنے مناظرے ہم آپ کے دیکھا کرتے تھے بچپن میں جب آپ کیا کچھ کیا کرتے تھے یاد ہے نا آپ کو مفتی عنیف قریشی صاحب جب آپ دیوبندیوں اور وہابیوں کو کہتے تھے شک کرنے والا بھی کافر ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر آپ وہی مفتی عنیف قریشی صاحب ہم آپ کو بھول گئے تھے اب آپ کے کلپس نئے نئے آ رہے ہیں میں تو کچھ کلپس آپ کے دیکھیں وہ بھی ایسے سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں خیر یہ چیزیں آپ کو آج کل انٹرنٹ میں وائرل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ مفتی عنیف قریشی صاحب کیا تھے اور کیا بن گئے بہرحال یہ فائنل میچ کا انتظار رہے گا انشاءاللہ اب احسر بانی صاحب جائیں گے مفتی منبر رحمان کے دروازے پر پھر مفتی تکی عثمانی کے دروازے پر وہاں پہ جا کر نوک کریں گے اور اس کو کہیں گے جناب بائے نکلو تمہارا مناظرہ کرنا ہے میں نے حق کو ڈونڈا ہے مناظرہ کس چیز پر ہوگا چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ اس پر مناظرہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مناظرہ نہیں ہوگا وہ تو چھوڑ دیں آپ یہ دو کلمیں اس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے آپ نے یہی مناظرہ کروانا کوئی اور مناظرہ نہیں کروانا آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کھل ڈل کر کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اگلے ویلوگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے ایک ٹاپک کو فیلحال ایک وقت کے لئے ہم دفن کر دیتے ہیں میری طرف سے مفتی حنیف کرشی کو جیت بہت بہت دوبارک ہو اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ